بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اب تک لاعمل اختیار کیا ہے پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ سیاسی تندوتے اس بیانات کا آمنہ سامنا بھی ہوا لفظی گولہ باری بھی ہو رہی ہے ایک تو اس حوالے سے ضرور آج کی اس سیکمنٹ میں ہم نے ایک پولیٹیکل پینل تشکیل دیا اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ کیا ہمارا کوویٹ نائنٹین کے مقابلہ کرنے کے لیے جو سیاسی بیانیاں ہے کیا وہ ایک نہیں ہونا چاہیے جس سے قوم کو صحیح طور پر رخ کا پتہ چلے گا کہ اس وقت حالات کیا ہیں کیونکہ جیسے ابھی ہم آپ سے لائف شیئر کر رہے تھے وفاقی وزیر براہ منصوب بندی اسد عمر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان سی سی وزیراعظم کی سربائی میں قومی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ گزشتہ کل سے جو فیس ٹو لاکڈاؤن میں نربی لانے کا شروع ہوا ہے لیکن اس کے بعد کچھ غیر سجید کی دیکھنے میں ملی عوام الناس کی جانب سے اور اگر ایسا رہا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہرگز کرونا ختم نہیں ہوا بلکہ اس کا تو انفیکش بڑھ گیا آج کی فگر یہ ہے بتیس ہزار اٹھ سٹھ اٹھتر افراد جو ہیں سے متاثر ہوئے اور سات سو چھے افراد جانباک ہوئے چودہ سو چھتر کیسز چوبیس گھنٹوں میں سامنے آئے ہیں تو اس حوالے سے ہم آج کی نشست میں گفتگ کریں گے کہ کیا ہمارا جو پولیٹیکل نیریٹیو ہے وہ ایک نہیں ہونے چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں اگرچہ اختلاف ارائے ہوتا ہے اکمتی عملی پہ آپ تجویز دیر سکتے ہیں امریکہ دیگر ممالک میں بھی اخت نمیدہ شخصیات ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ان کا تعریف ہم آپ سے کر رہے دیتے ہیں ہمیں سکائپ پر ہی جوائن کر رہی ہیں کیونکہ ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس پرام میں گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ویل ریناؤنڈ پارلیمنٹیرینز ہیں شاندانہ گلزار خان صاحبہ میمبر قومی اسمبلی ہے پاکستان تیریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے آپ کا بہت شکریہ شاہستہ پریویز ملک صاحبہ سیریا پارلیمنٹی ہے پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے اور ہمارے ساتھ شرمیلہ فاروقی صاحبہ موجود ہے ممبر پروینشل اسمبلی پاکستان پیپرز پارٹی سے تعلق ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ مختلف صوبوں میں اور ازاد کشبین جی بی میں پی ایم ایل این پی ٹی آئی پی پی بی کی گورنمنٹس ہیں تو یہ جو تینوں نمائندہ شخصیات ہیں یہ تینوں ان گورننز بھی ہیں ان فائٹ اگنسٹ کرونا تینوں کو فارمو ویلکم آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں ہم اگر آپوزیشن سے گ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا کل ہم نے دیکھا وزیر خارجہ شامود قراشی صاحب نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی پی ایم ایل این کی جانب سے بیانہ سامنے آئے آپ سمجھتی ہیں جس مقصد کے لیے یہ سیشن آپ لوگ نے ریکوزیشن کیا تھا اس مقصد کے حصول میں کتنی کامیابی ہوئی ہے کیسی تجویز سامنے آئی ہے اور اس کی سلوشن بیسٹ گفتگو ہونے چاہیے کیونکہ کل آئندہ کل پھر قومی اسمبلی کا سیشن ہوگا اور م شکریہ انوار بسم اللہ الرحمن الرحیم انوار دیکھیں جو ہوا وہ اپوزیشن کی کیا بھی کہ حکومتی میمبرز بھی اس کمیٹی میں تھے اور سب نے مل کر متفقہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ اجلاس بولانا چاہیے اب دیکھیں اس کو تنقید کو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی مطلب کوئی مقصد براہ تنقید تھا تنقید کا تو سب کا مل بیٹھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک جوائنٹ سٹریٹیجی آئے ابھی تو مسائل ڈسکاری جو ہم فیل کر رہے ہیں اس اپوزیشن کیونکہ وہ جو تمام اپوزیشن کے میمبرز بیٹھیں وہ بھی نمائندے ہیں اپنے اپنے حلقوں کے تو وہ اس وقت تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہم فیل کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیپسز ہیں گیپس ہیں اور کہاں ڈیسیشنز وٹ وی فیل کہ وہ غلط وقت پر غلط ٹائم پر لی گئی ہیں ابھی تو یہ بتایا بھی جا رہا ہے اور وہ بھی ہے ابھی آفتر دیکھ ای تینک بائی فرائیڈے ای تینک میں کیونکہ خود موجود نہیں ہوں اس وقت وہاں نہیں تھی سیشن میں بچ شندانہ ای ہوپ کہ تینکز جو مجھے سننے کو آج اپر ہاؤس میں بھی نظر آئے ہیں کہ سجیشنز بھی آرہی ہیں ساتھ یہ بھی وی فورڈ بھی بتایا جا رہا ہے دیکھیں تنقید تو ہمارا کام ہے کہ گورنمنٹ کو ہم نے یہ باور کرانا ہے کہ وہ کہاں پر غلط جا رہے ہیں کہاں پر صحیح ہے گراؤنڈ پر کیا ریالٹیز ہیں مانا کہ ان کے پاس بھی ایکسپرٹیز ہوں گی مانا وہ بھی ٹیکنیکل ایڈوائز لے رہے ہوں گے لیکن ہماری بھی رائے ہے اور وی فیلڈ رائٹ وہ ہم حکومت کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں غلط ہوئے ہیں اور جیسا کہ ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح کیسز رائز کر رہے ہیں مطلب یہ حیران کن بات ہے کہ کسی بھی ملک میں جہاں کیسز رائز کر رہے ہیں وہاں پہ آپ لوک ڈاؤن کو ریلیکس کر رہے ہیں اور سمارٹ کا نام دے رہے ہیں بھائی میرے اس سٹیج پہ سمارٹ لوک ڈاؤن نہیں ہوتے اب شندانہ مجھے معلوم ہے میں ان کے ساتھ پہلے بھی پروگرام میں تھی یہ ہرڈ ایمیونٹی کی بات کریں گی بھائی ہرڈ ایمیونٹی میلز کہ اگر ہمارے جو مجورٹی مطلب ہمارے بیس تیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ ایج ان کی دیکھے کہاں ہے اگر وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں وہ کتنی پرسنٹیج بنتی ہے اور آر وی متحمل ہو سکتے ہیں ہم ٹو لوس دیکھیں ایزی ٹو سی کہ بزرگ ہیں دیکھر پیلیس کو بھی شاملے گفتر کرتے ہیں آپ کا گفتر آیا جی آپ ضرور کریں but i would say it's a wrong time کہ ہم یہ relax کر رہے ہیں یہ time صحیح نہیں ہے we should be going into stricter lockdown this is my point taken شاندانہ صاحب بتائیے گا smart lockdown کو ease down کرنے کا یہ وقت مناسب نہیں ہے شاہستہ پرویس صاحبہ کا یہ contention ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ کو لگتا ہے کہ موضوع وقت ہے کیا صحیح ٹائم پر lockdown لگایا گیا اور کیا صحیح ٹائم پر اس میں نرمی برتی جا رہی ہے شاندانہ صاحب سلام علیکم انوار صاحب شکریہ آپ سے بھی میرے باقی بھولک سے بھی سلام دو تیم باقی اس میں چھیڑی گئی ہیں تو وہ تمام پہ میں اپنی تھوڑی سی رائے دینا چاہوں گی کیونکہ میرے دونوں کالیج اونرول ممبر اپوزیشن باقی سے ہے سمجھا ہلکا آپ سے 30 سیکنڈ زیادہ نوں گی کیونکہ کل جو اسممیلی میں ہوا وہ ضروری ہے سننا پہلے بات آپ نے جو کی کہ smart lockdown دیکھیں میرے پاس اس وقت رگز پڑے میں آپ کو سنا دیتی ہوں سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے وہاں پہ لوگوں کو کسی چیز پہ گھر سے نکلنی کی جازت نہیں ہو رہی ہے اسی پر پنجاب میں 359 مقامات میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے میں جہاں سے ہوں جو میرا گاؤں ہے جو میرا علاقہ ہے جو میرا حلقہ ہے وہاں پہ جی جو لوگوں سے ایک گلا گورنٹ سے ملا کہ آپ نے ہمارا شادیوں پہ جانا بن نہیں کر سکتے میتوں پہ جانا بن نہیں کر سکتے ہماری عام درفتی بن کر سکتے ہم پیدل جائیں گے ٹانگوں پہ جائیں گے لیکن جو آپ نے کیا ہمارے ساتھ ہمارا رزق بن کر دی ہے ہم دہاری دار لوگ ہیں زراد پالے زراد پیشہ ہیں تعلیم تو ہماری ہے نہیں تو آپ نے دو مہینوں سکھی کہ آپ نے ہمیں احساس پروگرام دے دیا ابھی مزید احساس پروگرام کے تھو جو مزدور ہیں ان کو تقریباً کوئنٹ بارہ سے بیس زار کا پاکج دے رہے ہیں لیکن آپ کب تک ہمیں دیں گے آپ تو ہمیں ایک مہینے کا کھانا دے دیں گے دو مہینے کا ہمیں ہسپتال جانے کی اجازت نہیں ہے ہمیں دوائی لینے کی اجازت نہیں ہے ہمیں اپنی عزت سے روزی روٹی کمائیں اور یہ تو نہیں کہ آپ نے ہمیں سوشلی بند کر دی یا تو فوج تائینات کر دیں یا پولیس ڈال دیں کیونکہ آپ ساٹھ سٹھ سٹھ پی سٹھ پاکستانی آپ کے دہات میں رہتے ہیں یا تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ فوج کو لے کے آئے اور لوگوں کو گھاروں میں بند کریں جب آپ وہ نہیں کر سکتے پھر آپ نے دو کرنا کہ جو آپ کیپبل ہیں دوسری بات شایست صاحبہ کہہ رہی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن مات کریں بلکل صحیح کہہ رہی اس کا آلٹرنیٹیف تو کوئی بتائیں نہ بھی انہیں اچھی بات بھی کی ہیں شایست صاحبہ بتا رہی ہے کہ سٹرکٹ لاک � دوسری بات آٹرنیٹ فارے وہ ہر زیبانٹیف تو کوئی اس کا آلٹرن passat رہی ہے سنگرپور میں سیکنڈ ویف کیو آئیت پتہ نہیں ہے وہ کس طرح رفٹ کر گئے لیکن شوری میں نے صحیح بات کی سجیشنز بھی نہیں اس کے برعکس اگر آپ فوجہ عاصف صاحب کی سپیچ سنے وہ رہو سا شکوان پر باتیں کر رہے تھے کچھ سمجھ دیئے کس کرونا سے کیا تعلق ہے ٹھیک ہے سیاسی وہ بات ضرور ہوگی ان کہا کہ سیاسی بات کرنا لیکن ایک اگر ان کی طرف سے ایک تجویز آئی کہ جی بس سٹرک لوگ ڈاؤن کرے تو وہ تو ساری دنیا فیل ہو گئی آپ کچھ وہ بتائیں جو کام کر رہے ہیں شرمیلہ صاحبہ نے سب سے پہلے لیکن کا آغاز کیا تھا اور ابھی بھی ہفتے میں چار دن آپ لوگ اجازت دے رہے ہیں وزیرالہ صاحب نے کہا تھا وفاق کے ساتھ کنسنسٹ سے یہ فیصلہ ہوا ہے اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پر فیصلہ نہیں ہوا لہٰذا پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش ہے تین دن آپ لوگوں نے کہا ہے کہ سٹرکٹ لوگ ڈاؤن ہوگا آپ سمجھتی ہیں یہ جو پالیسی سندھ نے اختیار کی ہے اس کے مطلوبہ نتائج سامنے آئے ہیں جی شکریہ انوار صاحب دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں شاید سمجھنے آرہا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کا مطلب کیا ہے اور پاکستان میں اس طرح وہ سٹیج آئی ہی نہیں ہے جہاں پر آپ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوں شرمیلی صاحب تھوڑا سا اونچہ کو لیے گا ایسا کہنے لی یہ وہ ممالک کر رہے ہیں جن کے باز یہ وائرس اپنے پیپ پہ گیا اور اب ان کا جو کرو ہے وہ فلیٹ ہو رہا ہے اور یہ کب ہو رہا ہے جب انہوں نے آپ کین کرے کہ جو ان کے لوگ ڈاؤن سے وہ اتنے سخت تھے وہ لٹرلی کرکیو کی مانن تھے میں دوبائی کا ایکزمپل آپ کو دیتی ہوں دوبائی کے اندر اتنا سخت لوگ ڈاؤن تھا کہ گھر سے کسی شخص کو نگلنے کی اجازت نہیں تھی ایک شخص کو پرمٹ دیا گیا تھا تین دن بعد ایک شخص جا کے سودا لے سکتا تھا گروسری لے سکتا تھا انہوں نے جا کے اس کرو کو فلیٹن کیا اور اب جا کے انہوں نے لوگ ڈاؤن ایس کیا اور صرف تیس فیصد لوگوں کو اجازت ہے کاروبار میں ریسٹورانٹس میں تمام جگہوں میں صرف تیس فیصد لوگ کام کر سکتے ہیں ہنڈر پسنٹ آج بھی علاو نہیں کیا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں شندانہ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی پنجاب میں اتنی جگہ پہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوا ہے خیبر پفتوخہ میں ہوا ہے لیکن اگر آپ جو پوٹجز آ رہی ہیں جو تصاویر آ رہی ہیں مختلف سوقوں سے بشمول زند سے کہ آپ کو کہیں سے لگ رہے ہیں کہ لوگ اس میں کوئی احتیاطی تدبیر استعمال کر رہے ہیں کوئی لوگ ڈاؤن ہے کہیں سے آپ کو لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے کہ کل حکومتی حضرہ خود کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیسز بڑھیں گے ابھی یہ وائرس اپنے پیک پہ نہیں پہنچا اور سب سے جو ایک مجھے گلا ہے اور جو میری جماعت کو بھی گلا ہے یہ اتنا اہم اجلاس جو کرونا وائرس پہ اوپر بلایا گیا اس میں پرائم منسٹر صاحب کی موجود کی بہت ضروری تھی وہ آتے قوم کو اعتماد ہوئے لیتے پارلمنٹیرینز کو بتا کرو قوم کو بتاتے کہ آئندہ کا کیا لائے عمل ہے ہم اپنے جو ہمارے فرنٹ لائن ڈیفینڈرز ہیں ڈاکٹرز پہرمیڈکس نرسز ہم کی اس طریقے سے وہ جو ہے سیپٹی کو یقینی بنا رہے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو روزدار دے رہے ہیں کیا پیکجز وہ اناؤنس کر رہے ہیں آج بھی جو دکاندار دکانیں پور کے بیٹھے ہیں ان کے پاس بجلی اور گیس دینے کے پیسے نہیں ہیں آج بھی ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں تو یہ پرائم منسٹر دیکھیں نا پرائم منسٹر ہی پرائم منسٹر ان کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا اگر آپوزیشن کی لوگ موجود ہیں اگر شندانہ موجود ہیں اگر دیگر لوگ موجود ہیں تو پرائم منسٹر کو آپ کی کہہ رہے ہیں ورنس اعظم صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا اور قائدے اس برحالہ شباز شریف صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا غالباً وہ بھی کل موجود نہیں تھے جی میں جی شرمیلا کوئی بھی اس وقت مقابلہ نہیں کر پا تو ہم غلطیاں تو کریں گے حکومت بھی غلطیاں کرے گی اور اپوزیشن کا کام ہے کہ حکومت کی طرف جو ہے وہ نشاندہ ہی کرائے کہ یہاں غلطی کر رہے ہیں یہاں آپ کو صدھار کرنا ہے یہاں اس صوبے کی اس طرح مدد کرنی ہے دوسرے صوبے کی اس طرح مدد کرنی ہے گو کہ ہم یہ بار بار اپنے صوبے میں بیٹھ کے پریس کانفرنسز میں کہتے رہے ہیں کہ سب سے ضروری کام ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ ورکرز کو پروٹیک کریں کوئی ساڑھے چھے سو کے قریب آپ کے ہیلتھ ورکرز کرونا پوزیٹی ہوگے اگر یہ بھی گھر بیٹھ جائیں گے یہ بھی گھر بیٹھ گے تو یہ جو مریض ہیں ان کو کون سنبھا لے گا ان کی کون دیکھا کرے گا یہ بیلٹی لیٹرز چلائے گا کون یہ ہسپتال میں ہیزا جان کرے گا اسو ریجن سنٹرز کون چلائے گا یہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے کچھ چلائے ہیں کچھ بجائے چکہ نیشنل سنبھی میں رکھی گئے شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ رہیے گا اس وقت ایک بریکنگ نیوز کی طرف بھی جانا ہے ہم نے اس وقت ناظرین آپ کو براہ راست لیے جائیں گے معاون خصوصی براہ سے ہے ڈاکٹر زفر مرسا اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں اپنے اپنے پروگرامز کے بارے میں بھی بتایا اور کچھ اپنا انپوٹ بھی دیا کہ کس طرح زیادہ بہتر طریقے سے قومی سطح پہ اس طرح کے پروگرام کی اشد ضرورت ہے یہ پروگرام جس کو ہم کہہ رہے ہیں وی کیر یعنی ہمیں آپ کا خیال ہے قوم کو حکومت کو اپنے فرنٹ لائن ورکرز کا بہت خیال ہے وی کیر یہ جو کمپین ہے جی یہ آنے والے ہفتوں میں بہت سارا کام کرے گی یہ پاکستان میں ایک لاکھ سے زیادہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی ٹریننگ کا بندوبست کرے گی ان کے لیے گائیڈ لائنز جو ہیں لانچ کرے گی بیسٹ اپون کے جو ہمارے پروینشل گائیڈ لائنز ہیں اس وقت اور ان کو ٹریننگز کا احتمام کرے گی تو یہ ایک بڑا جامع اور بڑا سوچا سمجھا پروگرام ہے اور اس سلسلے میں میں خاص طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی اے میں جو پاکستان میڈیکل اسوسییشن ہے اور جو پاکستان سائیکیٹرک سوسائیٹی ہے اور جو مارے پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر کے جی پیز کی مختلف اسوسییشنز ہیں ان سب سے ہم نے بات کی ہے اور وہ تمام آن بورڈ ہیں اور یہ ایک واقعی ایک قومی کوشش ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے مل جل کے کام کریں اور انہیں ایک احساس تحفظ بھی دیں اور ان کو جہاں جہاں جس جس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ بھی کریں یا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک بڑے مربوط انتظام کے تحت ہم نے پاکستان میں جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے اس کی ترسیل اور اس کی دستیابی جو ہے وہ براہ راست ہسپالوں تک پنچانے کا بندوبست کر رکھا ہے جس کے ذریعے تمام وہ ہسپال جن میں کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے وہاں کے عملے کے لیے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو ہے وہ انڈی ایم اے کے ذریعے نیشنل ڈیولپمنٹ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی جو ہے وہ براہ راست ان کو بھجوارے ہیں تو اس سلسلے میں اور سبائی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے طور پہ بہت سارا پی پی ایز کا جو ہے بندوبست کر رہی ہیں اپنے ہسپتالوں کے لیے اس وقت ہمارا یہ خیال ہے کہ دستیابی اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کی پروڈکشن پاکستان میں بھی ہو چکی ہے بلکہ زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس کے مناسب استعمال کا ہے ریشنل یوز آف پی پی ایز جو ہے وہ ایک زیادہ بڑا اس وقت ہمیں پرابلم لگ رہا ہے اور ماری جو ٹریننگز ہیں وہ اسی حوالے سے ہوں گی تو اب میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ یہ ایگریمنٹ سائن ہو ڈبلیو ایچو اور ہیلتھ سروسیز اکیڈمی کے درمیان اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ میں اب کوشش کروں گا کہ ہم تمام جو ہمارے وزراء وزراء صحت جو ہیں پروونچل جو آن لائن ہیں وہ اپنے اپنے کمنٹس بھی دیں گے اس پروگرام کے بارے میں اور اپنی کوششوں کے بارے میں جو وہ صبائی سطح پہ کر رہے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ فرگرز کے بارے میں تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو کہ پنجاب کی وزیر سہت ہیں جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکات پیش کرتی ہوں کہ یہ بہت اچھی آج نے اینی شہجک لیا ہے بجا ہے کہ اس پورٹل سے پیشش بہت میں نے کیا اور لوگوں کو جو سوال جواب ہوتے ہیں بہت سارے ان کا لوگوں کی تسلی کے لیے ان to get a proper response to this portal would be very important تو میں آپ کو بہت 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 پہلے دنش کرتی ہوں اور یہ پجاپ کی پرمس کی گرفت ہے ہم انشاءاللہ ہر طریقے سے سپورٹل پہ یہ پرمس کی گرفت ہے تاکہ اس پرمس پہ کو شکایت ہے خاص ہمارے پرمس کے بارے پہ تو ہم جل سے جل سے اس شکایت کو ختم کریں اور تاکہ ہمارے شکریہ جی بہت بہت اب میں ڈاکٹر ازرا پلیچو صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے کمنٹس نے شکریہ جی بہت اپنے ہیٹ کے بہترس کا ہمیں چاہتے ہیں کہ جتنا پر تحسوس کہ ہم دے سکے دے اور کم ہے اور جو ہے ان کی جو ہے ان کی نفاظت ہمارا پرزل اور ہم تھیرے جو ہے ان کے جتنا چھتے ہیں جب ہم ہمیشہ دیار ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لئے اور اس پورٹل کے ذریعے ارسنگ یہ میسیج بلکو کام کرنا پڑے گا کہ گورمنٹس جو ہے وہ بہت کنسرن ہے اپنے ہیٹ کے بردنس کے لئے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ راکٹر اون جو ہے اس میں نرمی آگ دی ہے اس وجہ سے ہمارے ہٹ کے اپس بسا 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 پہ بہت پیشن کرنے والا ہے اور اس کے لئے ہمیں بہت ملن سے جو ہے تیاری کرنی پڑے گی اور ہمارے ہٹ کے پیشنلز کو اس میں بہت کام کرنا پڑے گا اور ان کی صرف جو ہے وہ بلکل آترے میں ہوگی کوئیٹ جو ہے بہت انفیکشنس ہے اور ہر جگہ پیل سکتا رہے تو ہم ان کی سپورٹ کے لئے ہمیشہ پیار ہیں ان کے لائکین ہیں اور ہمارے شہدہ ہیں ڈاکٹرز ان کے لئے بھی ہمیں اللہ سے بوا کرتے ہیں کہ ان کو جنت نصیب ہو اور ان کے لائکین کو زبر رہتا فرمائے اور یہ جو ہے بہت مشکل بہت ہے ہم سب نیشنل انٹرنیٹ انٹرنیشنل پھینامنا بھی دیکھتے ہیں اور ہم نیشنل لیول پہ ایک جکچہ ہو کے اس میں کام کرنا چاہتے ہیں شکریہ بہت 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 شکریہ جی اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر بلیدی جو کہ پارلیمنٹری سیکٹری ہیں بلوچستان میں کہ وہ اپنے کچھ کمنٹس دیں سلام علیکم سب سے پہلے تو میں بار بات پر شکریہ میں ہوں سائن میں اور بھی کہہ کہ نام سے ہم نے ایک قومی سطح پر ایک تیریٹیجر شروع کی کہ ہمارے ہیلت کے ورکرز جو ہے وہ ہمارے لئے کتنے امپورٹنٹ ہیں کتنے اہم ہیں اور یہ کہ ہماری حکومت نہ صرف قومی سطح پر بلکہ صبحی سطح پر بھی جو ہے نہ صرف ان کے پیچھے کڑی ہے بلکہ ان کی سپورٹ کے لئے ہر من کی کوشش ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہے ہیں ہیلت کے ورکرز کے لئے ہمارے ہر بلکرز کے اپنے کیا ہے نومل جو سارے کچھ کوششیں کر رہے ہیں ہماری بھی وہ ہیں اچھا نہیں کہ ہم نے مزید اس پہ ہم بہتر طور پر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ اس میں ایک یہ ہے جو ہمارے جہلت کے بہت کار ان کی ذہنی اور آسابی صحت اور کاؤنسلنگ کے لئے کوشش کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو انسینٹیو جیسے فیڈرال کام کرنے میں شہدہ پیکیج رہاں کیا ہے اسی طریقے سے کہ ان کو ساریری سٹا انسینٹیو کی طریقے سے دیا جائے تھا کہ وہ ایک ذہنی سکھون کے ساتھ رہا ہمیں یہ دمیداری آئسن طریقے سے پوری کر سکتے ہیں ہم نے ان کی موٹیویشن کے لئے اور اور کانفیٹنس بیلڈنگ کے لئے بھی ہمارا ایک ایک سوچ یہ ہے کہ ہم خاصوں کے ساتھ مل کر اور کاملین سطح پر بھی جو ہے رہی پارٹننس مل کر بھی ایک ایسی پالیسی بنائیں جس میں ہمارے ہر دپارٹننٹ کے اوپر اور اپنی حکومتوں کے اوپر ایک کانفیٹنس ہو کہ وہ جہاں پر بھی اور جس حالات میں بھی کام کریں گے ان کی حکومت ان کو سپورٹ کرے گی اور ان کے لگائین جو ہیں ان کا پورا 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 فیال کیا رہے گا میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ ایمان بات ہے کہ وہ ہر چی سے بے پتر ہوکے کہ اپنی پوری نظری اور ایک سوئی کے ساتھ اپنی زمداریاں نبھا سکیں گے پیٹر کورمنٹ ہمیں وقت پا وقت جو گائیڈلائنز دیتی ہے ہم ان پر اپنے سوئے میں عمل کرنی کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے عطا کرنے کے لئے مشابرت بھی کرتے رہتے ہیں دنسلوں سوئوں کے ساتھ اور یہ نیٹنگ جو ہماری ہوتی ہیں یہ ہمارے لئے ایک سمراہ اور چیز اس طرح ہوتی ہے کہ ہم سے بتا جاتا ہے کہ کمی بیچی ہے کمی ہمارے ہمارے لئے ایک بہت قیمتی اساس ہیں اور ان کی افادت کے لئے ان کی سپورٹ کے لئے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے اور کرتے رہیں گے اور ساری ایفرٹ جو ہے ہماری اس بات پر ہے کہ یہ ایک مشکل بات اس قوم پر بلکی پوری دنیا پر ایک آیا ہے اس درم کس طریقے سے ایس طریقے سے بہار لگے اور لوگوں کو ایک صحت مط مہار خرام کریں جس میں ہمارے ہلت کے وقت ضرور ہمارے صفحے اقل کی سپائی ہیں اور ہماری دوائی بھی ان کے ساتھ ہیں ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم پولیسی کے تک بھی اور جہاں بھی ایسی کوئی ضروری ہے جو ان کو چھئی دیس کی شکل میں ہو یا کوئی اور سپورٹ کی ضرورت ہو وہ ہم انہیں کو پروائی کریں اور اس مشکل وقت میں قوم کو بہر ڈکلنے کے لیے ایک اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے وہ اس کا مظر ہے کہ ہم بہت شکریہ جی اب ہم چلتے ہیں ازاد جمہو کشمیر جہاں پہ ڈاکٹر نکی جو وہاں کے وزیر صحت ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے مختصر شکریہ پچھلے دو مہینے سے زیادہ آقصہ ہو گیا ہے ہمارے ہیلتھ کیر ورکر فرن لائن کے اندر کام کر رہے ہیں اور اللہ کے خضل سے بڑی بہادری سے کام کر رہے ہیں اور آج پوری کو نہ سبب بلکہ پوری کو پوری شروعات ہورہی ہے ہورہی ہے ان کے ساتھ کرے ہیں ہم ان کے شانہ میں شانہ کرے ہیں ہر اپنے حیث برسلام بچائیں بہت شکریہ جی اب ہم چلتے ہیں جی گلگت بلتستان جہاں پہ وہاں کے ہیلتھ سیکٹری غالبا ہمارے ساتھ ہیں اور وہ کچھ اس پہ اظہار خیال کریں گے بلتستان بلتستان پہ فکر ہے ہمیں ان کی پروٹنشن کی اور ان کی زندگیوں کی ان کی فیملیز کی اور نوڑاپ کے کس وقت دنیا ایک موقع پر ایک غمے سے گزر بھی ہے اور اس میں سب سے امپارٹن لوگ ہمیں جو فرنٹ پر ہمیں فیس کر رہے ہیں اس ریسک معاملے کو بھیل کرنے کے لیے وہ ہمارے ہاتھ ساف ہیں اور ہاتھ پروفیشنز ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی وہ کسی دیڈکیشن کے ساتھ سب کرتے رہے ہیں اور ہم پوری پوری اپنی اپنی جتنی بھی ہماری جو ریسورسی سامنے والے ہیں اس سے کوشش کریں گے سرین کی پروٹیکشن کے لیے مناب مبوس کرنے کے لیے ہم ان کے لیے تو جو بھی کر سکتے ہیں ہم انسانٹی ہو انشاءاللہ ہم پورے سرویس بروکہ آنائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں اپنے ہن پروفیشنل کے ساتھ اور جتنے عورت نائلیشنز ہیں بہت شکریہ جی آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں آپ چاہوں گا کہ ڈبلی ایچو اور منسٹی آف ہیلتھ تھو ایچ ایس اے وہ اس کی سائننگ کریں اور اس کے بعد یہ ہم کنکلوڈ کریں گے آپ ایسی ملاحظہ کر رہے تھے نیشنل کمان ان اوپریشن سینٹر میں ایک ویڈیو کانفی ہو رہی ہے جس میں معاونے خصوصی برائے سہد ڈاکٹر زفر مرسا جو ہیں وہ میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے اور ویڈیو لنک کے ذریعے دیگر جو وزراء سہد دیگر صوبوں سے وہ بھی شامل تھے اور اس وقت یہ آپ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نیشنل کمان ان اوپریشن سینٹر کے جہاں پر ڈبلیو ایچو اور حکومت کی جانب سے ایک معاہدے پر سائن بھی ہوئے ہیں سہد کے حوالے سے اور اس ویڈیو کانفرنس میں معاونے خصوصی برائے سہد ڈاکٹر زفر مرسا کے جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اپنے ہیلتھ ورکرز کا خیال رکھ رہے ہیں مربوط نظام کے تحت پی پیز کی ترسیل تمام اسپطالوں میں ہو رہی ہے اور انڈی ایم میں تمام سامان جو کہ کرونا سے متعلق ہے وہ تمام ملک بھر کے تمام اسپطالوں میں بھیجوا رہا ہے پی ٹی وی نیوز سے فلم وقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے دنیا بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والے سے زیادہ چھت سوٹ لاسٹالیس ہزار سے تجاوز کرتے ہیں موسیقی جو سنڈے جی ویلکم بیک بہت شکریہ تینوں موزز پیمانوں کا اور ان سے معذرت انہیں تھوڑا ہمارا ساتھ انتظار کرنا پڑا لیکن وہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا شرمیلہ فاروقی صاحبہ کہتی کہ جو ہیلپ لائن ورکرز ہیں وہ فرنٹ لائن پہ ہمارے سولجرز ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک مشاورت کا عمل جاری ہے اور بڑے اچھے طریقے سے تمام صوبائی وزراء صحت ہمارے جو معاونے خصوصی صحت ہیں وہ موجود تھے ازاد کشپیر گلگل بلتستان تو ایک ایفرٹ ہو رہی ہے اور اس کو دکھانے کا مقصد بھی ہے پی ٹی وی بی کے پتہ چل سے کے لوگوں کو کہ جو ہمارے ہیلٹ ڈپارٹمنٹس ہیں میں بغیر وقت ضائع کیے شاہستہ صاحبہ آپ اس حالے سے بتائیے گا وزیراعظم عمران خان صاحب کی عدم موجودگی کے حالے سے شرمیلہ فاروقی صاحب نے کہا کہ ان کو ہونا چاہیے تھا سینیٹر شاہید ایمان صاحب ابھی کہہ رہی تھی لیکن ساتھ میں یہ بھی سوال ضرورت ہے کہ شباز شریف صاحب کو بھی ہونا چاہیے قائدہ حصہ اختلاف ہیں لیڈ کرنا چاہیے جب وہ سپیشلی آئے بھی کرونا وارس جب پاکستان میں پھیلنا شروع ہوا اور ایویشن اپنی فلائٹس کلوز کر رہا تھا تو وہ سپیشلی یہاں پر آئے تو کل کیوں نہیں آ سکے دیکھیں انوار میں ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ ہمیں جو بیماری ہے نا اس کو پولیٹسائز نہیں کرنا چاہیے دیکھیں وہ آئے سپیشلی جب کرونا کی اور فلائٹس بند ہو رہی تھی تو وہ پاکستان آئے انہوں نے وہ اپنی فرنٹ فوٹنگ پہ وہ اپنی پارٹی کو لیڈ بھی کر رہے ہیں انہوں نے آتے ہی جو سب سے پہلا انتظام کیا تھا جب ایک شور مچاوا تھا ڈاکٹرز اور پیرمیڈکس اور نرسز کی طرف سے کہ ان کے پاس یہ پی پی کٹس نہیں ہیں تو انہوں نے وہ بھی اس کا بندوبست کیا وہ تمام جگہ تمام سوبوں میں بھیجوائی انہوں نے پارٹی کو موبیلائز کیا انہوں نے دیکھا کہ ان کی پارٹی ایکٹیو لی ہر کوئی ایٹ وارڈ لیول تک بھی وہ راشن پہنچا رہی ہے کہ نہیں پہنچا رہی انہوں نے تاجروں سے اپنے میٹنگ کی انہوں نے بزنس کمیٹی سے کی انہوں نے سجیشنز لی لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں انوار پارٹی is not شہباز شریف leader of the opposition ہے لیکن پارٹی اور opposition اور members 342 آر وہ تمام لوگ جو اپنے حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں جنہوں نے اپنا وہاں پہ پیغام پہنچانا تھا اب شہباز شریف was insisting اسی طرح کا مذاق بنا تھا کلسوم نواز کی جب بیماری پہ اسی طرح ہوا تھا جب نواز شریف کی بیماری ہوئی تھی ہم بیماریوں کو کیوں سیاست میں لاتے ہیں اس وقت جب وہ نواز شریف کیا تو آپ کے سامنے ہیں بیماری کا خدا ناقصہ نہیں ہے یہ تو ہے موجودگی کا سوال اور ادب موجودگی سے متعلق سوال ان میں سب سے پہلے ڈائیبیٹیز کینسر ہارٹ پیشنٹس ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کمپرمائز ہیں ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے ان کی انسسٹنس پہ بھی پارٹی نے یہ کہا کہ سب تمام پوری پارٹی موجود ہے اور نمائدگی کرنے کے لیے آپ کا وہاں اس وقت مناسب نہیں ہے دیکھیں می ہسپنڈ ہیڈن ایئر انفیکشن اور میں نے کرونا کے ہم نے ٹیسٹ کروائے ہوئے تھے جو کلیر تھے لیکن ہم پھر بھی اس لیے نہیں آئے کہ اس حالت میں اس مطلب جو ان کو بھی ڈائیبیٹیز ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران نیازی صاحب is a healthy person وہ ہیلٹ منسٹر بھی ہیں don't forget he's the health minister اور ان کا وہاں پہ policy بیان نہ دینا نہ آنا لوگوں کی مطلب suggestions کو نہ سننا لیکن this is not new آپ نے دیکھا تھا جب speaker صاحب نے initiative لیا تھا اور تمام پارٹیز کو بلایا تھا اس وقت پی وہ اپنی بات کر کے اٹھ گئے تھے اور انہوں نے opposition کا سننا مناسب نہیں سمجھا تھا تو I think you shouldn't compare you should compare apples with apples not apples with oranges ایک بیمار آدمی ہے compromise جس کی صحت ہے اور ایک healthy اور health minister ہے and head of the state بھی ہے ریاست کے شاندانہ سے جواب دے لیتے اس کا so اس لیے I think we should not compare وہاں پہ ان کی پوری پڑی موجود ہے and we are taking ہم بات کر رہے ہیں شاندانہ سے پہ اس کا آپ کیا جواب دیں گی وزیراعظم عمران خان صاحب کی عدیب موجودگی کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے اور position کی جانب سے your take اور ان کے پاس چونکہ زہر بات ہے معاونے خصوصی صحت ڈاکٹر زفر مرزا صاحب ہیں تو federal health ministry جو ہے وزیراعظم صاحب کے پاس ہی ہے تو اس اوالے سے آپ کے پاس کیا defense ہے آپ کہہ جیس جملہ تھا بہت مزے کا تھا کہ شدت سے opposition وزیراعظم کا انتظار کر رہی ہے اور ان کو miss کر رہی ہے کیونکہ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کا کہا دیکھیں دوسری بات آپ بکل شاہد صاحب میں بھی صحیح فرماری ہیں آپ کبھی بھی وزیراعظم کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں compare کر سکتے وہ وزیراعظم ہے اس ملک کا انہوں نے ساری عمر انہوں نے ساری عمر سوشل فیلڈ میں گزاری ہے 23 سال سے یہ میں ان کے سپورس کے بات نہیں کر رہی ہوں انہوں نے ساری عمر ڈیڈیکیٹ کی ہے تو ہیلپنگ پیپل تو ان کے لئے کینسر اسپتال جانا ایک ریبن کٹنا یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی بیمار کی تیمارداری کی جو اس وقت لوگوں کو بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ وہ اس ملک کا وزیراعظم ہے وہ واحد تنہا بندہ ہے ٹھیک ہے اگر شہباز اگر خواجہ آصف شہباز شریف ریپرزنٹ کر سکتے تو ہم جو 120 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم الیکٹرپ ریپرزنٹیٹیوز ہم اناف نہیں اپنے پرائم منسٹ کو ریپرزنٹ کرنے کے لئے چلے نہیں ہے let's put it that way وہ پرائم منسٹ کریں آپ خود کہہ رہی ہیں exactly but ہمارے لیڈر ہے چلے باقیوں کے نہیں ہمارے تو ہے نا میں کیوں چاہوں گی کہ میری لیڈر آئیں سب کے وزیراعظم ہے وزیراعظم پاکستان ہے یہ بالکل میں کیوں چاہوں گی کہ میرا وزیراعظم وہاں پہ آئے وہاں پہ ایک بند کمرے میں بیٹھے جہاں پہ 342 اراکین بیٹھ رہے ہیں جہاں پہ سوشل ڈسٹنسنگ مشکل ہے وہاں پہ سی ٹو کی لیمیٹڈ تعداد ہے جہاں پہ سب میں گلوز و ماسک پہنے ہوئے ہیں جہاں پہ پروٹوکال پرائم منسٹر کا اتنا ہوتا ہے جہاں پہ کتنی کیسز کنفرمڈ ہوئے ہیں نیشنل اسیمبلی میں پارلمنٹ میں بھی ہمارے دو پارلمنٹرینز بھی ہیں دو پرائم منسٹر آئیں نہیں رکھیں یہ آپ کا موقف اپنا I respect that میرا موقف تو یہ ورچول بلالت پر اسیمبلی کا اجلاس فزیکل برانے کی کیونکر ضرورت آپ اپنی ہی بات کو کانٹرڈکٹ کر رہے اوشندانہ آپ کہتے ہو ساری عمر وہ فیلڈ میں رہے ساری عمر انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ساری عمر وہ میرا خیال ہے غریبوں کی سو نہیں سکے تو پھر وہ اب کہاں ہیں وہ کہاں فکر کہاں سوچ جی وہ پرائم منسٹر آئوس میں بیٹھے رہے کہ گئے نہیں ملک سے آپ کو سب چانے کی کوشش کریں آج بھی فاقی کامیرہ کا اجلاس ہو ایسا چیزہ کہنا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں ذرا شرمیلہ صاحب پوچھتا چاہوں گا شرمیلہ صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی ڈاکٹر ازرہ پچی صاحبہ بھی موجود تھی وزیر سیحت ابھی جو ہم نے لائف کٹ دکھایا وجہ کیا ہے سندھ کے وزیرالہ بھی موجود ہوتے ہیں انسی سیز کی میٹنگ میں انسی او سی میں بھی موجود ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ یہ سندھ ورسز فرڈل گورنمنٹ وائی از ایس ایس سو یہ اس کی نفی کیوں نہیں ہو پاتی مشاورت ہو رہی ہے بہت سی جگہوں پر اتفاق ہے کچھ جگہوں پر اختلاف ہے اختلاف ہو بھی سکتا ہے کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن اتفاق اور مشترکہ نقاط زیادہ ہیں اس پر زیادہ فوکس کے وجہ یہ کیا وجہ ہے کہ اختلافی امور پر زیادہ فوکس ہو جاتا ہے شرمیلہ صاحبہ انوار صاحب میں اس بات کا بالکل جواب دیتی ہوں یہ جو سندھ ورسز فرڈل گورنمنٹ سندھ ورسز وفاق جو ایک مہم چل پڑی ہے یہ بہت انفورجنٹ ہے کیونکہ دیکھئے سندھ کبھی بھی اپنی اکیلے بات نہیں کرتا سندھ بات کرتا ہے پورے پاکستان نہیں کل آپ نے سنا ہوگا کہ جب چیئرن بلاول پوٹر زردالی صاحب نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں آن بہاک کنجاب بھی بات کر رہا ہوں خیبر بکتوخہ بھی بات کر رہا ہوں میں گرگت بلکستان بلکستان کیلئے بات کر رہا ہوں پورے پاکستان کی ڈاکٹرز اس وقت احتجاج کر رہے ہیں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ ان کو پرسل پروٹیکشن اکیپمنٹ نہیں مل رہا ان کے پاس گلاس نہیں ہے ان کے پاس فیس ماس نہیں ہے وہ بیمار پڑ رہے ہیں اور نہ ان کو کوئی فیسلٹیز دی جاری نہ ان کو کوئی انسینٹرز دیا جارہا ہے پھر بھی وہ بے لارز کام کر رہے ہیں ہم صرف بیٹھ کے سندھ کی بات نہیں کرتے ہیں ہم نے سندھ کی بات نہیں کرنی ہے ہم ہمارے لیے وہ شخص جو پنجاب میں گجروالہ کی اندر بیمار ہو رہا ہے یا جو کوئیٹا میں بیمار ہو رہا ہے یا وہ ڈیرہ غازی خان میں ہو رہے ہیں ہمارے لیے سب برابر ہیں ہم سب پاکستانی ہیں لیکن مسئلہ کیا آ رہا ہے پرائم اصاب جب بھی بات کرنے بیٹھتے ہیں یا ان کی وزراء بات کرنے بیٹھتے ہیں وہ سب سے پہلے سندھ کو آڑے ہاتھ ہوئے ہیں یہ سو انپورٹنٹ شندانہ مجھے بہت پسند ہے بڑی اچھی سجی بھی خاتون ہیں لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ میرے لئے پرائم منسٹر کا نیشنل اسیمبلی میں نہ آنا زیادہ مناسب ہے وہ کیوں آئیں تین سو بیالیس لوگوں کے اسیمبلی میں جو بند کمرہ ہے جہاں پر لوگ پوزٹیو ہوئے ہیں مجھے آپ ایک بات بتائیے صرف ایک عمران خان ضروری نہیں ہے اس کی صحت اس پاکستان کا ہر ایک فرق ہر امران خان ہے ہر انسان امپورٹنٹ ہے مجھے بتائیے اگر ایسی بات ہے پرائم منسٹر اسیمبلی میں نہیں آسکتے کیونکہ ان کو ڈار ہے کہ وہ کرونا پھیلا ہوئے تو لوگ ڈاؤن کی اٹھایا گیا پاکستان سے کیوں پرائم منسٹر پھر اس کو اپوز کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کو آج آپ تصویر دیکھیں ویڈیوز دیکھیں انوار صاحب دل جلتا ہے خدا کی قسم دل جلتا ہے اور میں یہ شنجانہ بھی بولنگ ہی نہیں لیکن مجھے پتا ہے یہ اچھی خاتون ہے ان کے دل میں بھی جب یہ دیکھتے ہوں گی تو ان کو درد ہوتا ہوگا کہ یہ لوگ جو باہر ایکسپوز ہو رہے ہیں وائرس کو یہ وہ غریب عوام ہیں جس کو ہمیں بچانا ہے اگر ان کو وائرس لگ گیا ان کے پاس شاہد ہسپتار جانے تک ابھی ٹائم نہ ہو اگر یہ وہی لوگ ہیں جو ایک ایک کمرے میں پندرہ لوگ رہے رہے ہیں تو اگر ایک مطابع خاص انفیکٹ ہوگے وہ سارے بند رہا ہو جائیں گے اور ہمارے ملک میں نا وہ فیسل ریٹیز ہیں نا وہ کپرکٹی ہمارا ہے سسٹم کولیپس کر دیا جائے دوبارہ سے مکمل طور پر یہ جو لوگ نام باتیں ہو جائیں گے یہ جو کوئی نائنٹین کی کم پتم ہوگی یہ فلو ہے یہ فلو نہیں ہے جی یہ جان لے یہ جان لے تو ساتھ سو چھے لوگ بچارے فوت ہو گئے میرا سوال یہ تھا کہ پھر اس کا حل بھی تو بتائیں نا کہ کریں پاکستان کو انڈیفریٹ پیریٹلی بند دیا جائے جب تک سے کوویڈ نائنٹین نہیں ختم ہوتا یا کھولا جائے تو لوگوں کو تو کہہ کہہ کہ تو یقین کریں ہم لوگ بھی اپیل کر رہے ہیں آپ بھی اپیل کر رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ سمجھداری سے کام لیں سباجی فاسٹا رکھیں یہ تو اب لوگوں پہ بھی کچھ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ انہوں کو خود بھی آگائی اب تو ہو چکی ہوگی اب تو پوری دنیا میں یہ پھیلا ہے دیکھئے آپ شاید شاید سب یہ بھی نہیں نہیں آپ بتا دو دیکھیں انوار صاحب یہاں پر ہم نے صرف ان ممالک کی ڈیٹا سے اور انہیں ایکسپیرینس سے سیکھا ہے کہ جن ممالک نے لوگ ڈاؤن کرنے میں دیر کر دی یا جس کو جلدی اٹھا دیا تو وہاں پر شرح امواد بڑھ گئے انفیکشن ریٹ بڑھ گیا یہ سپریڈ ہوتا گیا ایک شخص 15 سے 20 لکوت کو انفیکٹ کر سکتا ہے اس کا کوئی علاج کوئی ویکسین یا کوئی سیٹ فارمولا دنیا میں اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے ہم نے صرف وہ کرنا ہے ہمارے پاس صرف ایک تھوڑا سا ایڈوانٹ جیتا کہ ہمارے پاس یہ ویرس کچھ دیر بعد میں آیا ہے ہم نے اس سے پہلے دیکھ لیا پچھائنا میں کیا ہوا ایران کے اندر کیا ہوا سپین، اٹھلی، امریکہ میں کیا ہوا آج امریکہ جیسا شہر جناب نیو یورک تباہ ہو گیا ہے بند رہے نیو یورک وہ پاس بھی رہا ہے تو ہمارے پاسوڑی کی طریقہ اس سے بچاؤکا کہ ہم لوگوں کو گھروں تک محصول رکھیں اور پھر کیا سمارٹ لکڈاون کیا ہوتا ہے آپ کونٹاک ٹرے سنگ کریں آپ ہاتھ سپورٹس کو ٹرے سنگ کریں ان ایڈیاز کو کمیلیز لانگ کریں وہ پہلے پر راشن پہنچائیں یہ تو ٹرے سنگ کی ہے جی ٹرے سنگ کی جھگڑے کی کہ سنگ کیوں کر رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو کیوں روزگار کیا موازنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھوک سے مرنے دیں کہ لوگوں کو بھوپا سے مرنے دیں یہ ریاست کا کام نہیں ہے ریاست کا کام ہے لوگوں کو دونوں سے بچانا بھوک سے مرنے دیں یا بھوپا سے مرنے دیں بلکہ ٹھیک ہے شنیلہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ آگیا شاندانہ صاحبہ سے سوال کرنا چاہوں گے شاندانہ صاحبہ جس سے سمارٹ لوگ ڈاؤن ٹو پر بھی تنقید ہو رہی ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کل سے جب کچھ حد تک انڈسٹری کھل گئی ہے مارکٹس کی اگر خاص طور پر ہم بات کر لیں وہ بھی کھل گئی ہیں چھوٹی بڑی دکانیں بھی کھل گئی ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے بہت ساری جگہوں سے یہ شکایت آ رہی ہیں کہ جو ایس او پیز حکومت نے دیئے تھے اس پر عمل نہیں ہو پا رہا انتظامیہ کا رول جو ہے وہ بھی کم نظر آ رہا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انتظامیہ کو اس چیز کو میک شور کرانا چاہیے کہ تاجروں کے پاس دکانداروں کے پاس چاہیں وزٹ کریں اور جو ایس او پیز ہیں ان کو میک شور کریں کہ انہوں نے ایس او پیز پر عمل کیا جائے ورنہ صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے جس طرح سے ہماری باقی جو اس وقت مہمان ہیں انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا سوال مجھ سے ہے کہ شاہستہ بی بی سے ہے جی نہیں یہ حکومت سے انتظامیہ ہیں آپ شاندانہ صاحبہ آپ سے سوال اپنے رسپونسویلٹی کو شید نہ کریں کم آن ناو کم آفید نہیں نہیں ایس او پیز کی مجھ سے پوچھے آپ جی شاندانہ صاحبہ اچھا اچھا دو تین بات ایک تجھے کیونکہ کرونا سائنس کی بات ہے سیاست کی تو ہے نہیں تو میں حلکا صاحب کے سوال جواب جواب دینے سے پر الفاکٹ میں نے جو پہلا جواب یہ تھا اسو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ کو ایس او پیز کی اپنے مرضی سے کام کرتا ہے یعنی آپ لوگوں سے ساری ذمہ داری لے لیں ان کو بچہ سمجھے دو سال کا تو پھر آپ کو فوج کو تائینات کرنا پڑے گا سارے پاکستان میں پھر آپ کو سوال لیبرٹیز کام کرنی پڑیں گی آپ کو رینجرز کو پولیس کو کیونکہ آپ کے پاس اتنی من پاور ہے نہیں سوالی ایڈمنیسٹریشن کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں تو آپ دو پرابلم میں اگر یہ کہتی ہیں برکل کرا دیں ایسو پیز ہے کہ آپ کی جو کیسز کی تعداد ہے وہ دو مہینوں میں آئی گی اگر چار مہینوں میں آئی گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیا کیسز کم ہو جاتے ہیں اگر آپ کا کرو خلاتن ہو جائے اور کرو دنیا میں صرف ایک دفعہ کامیاب ہوا تھا سینٹ لویس میں انیس سو اٹھارہ میں مازد کے ساتھ کرنٹ جو پینڈیمک ہے کسی ایک ورلڈ پر فلاتن نہیں ہوا کرو آپ ابھی ورلڈ میٹرز ڈاٹ انفو اٹھا لیں آپ سمام دنیا کے ساتھ پاکستان کمپیر کر لیں اور ایک پر ریشو لے لیں آپ روس کو اٹھا لیں آپ تھائیلنڈ کو اٹھا لیں برازیل کو دیویلپ ڈیویلپنگ کانٹریز ایک سپیکٹرم آپ پر نہ لیں آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان اس وقت پر ون ملین تین امبات ہو رہی ہیں کیسز ہو رہے ہیں تقریبا 23-24 یہ آپ کی ریشو بطا رہی ہے آپ کو ڈیتھ آپ کی آجتی ہوئی ہیں ٹوٹل آپ کی سیون سی سکس پہ پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ جب ڈینگی کا وبائی تھی میں پاکستان کی بات بھی کر رہی ہوں میں آپ کو پنجاب کی بات کر رہی ہوں تین سا بندہ وہ ہو چکے تھے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے تو پلیز جب آپ کمپائرزنس کریں آپ اس کے ساتھ میجرمنٹس رکھیں میں ڈسگری نہیں کرتی ہوں آپ نے کسی چیز کی ریزلٹ کو میجر کرنا ہے آپ ایمانے رکھیں کہ میں کس چیز کو کس سے میجر کرتا ہوں ریزلٹ آپ کو پتا چل جائے گا جہاں پہ شرمیلہ صاحبہ ڈیٹا کی بات کر رہی ہیں عزد عمر صاحب نکل ناؤنس کر دیا ہے ویب پورٹلز آ رہے ہیں ہسپٹل پورٹلز آ رہے ہیں ایپس آ رہی ہیں تمام صوبے کر رہے ہیں فیڈریشن کر رہی ہیں کس ہسپتال میں کتنے مریض ہیں میں ابھی آپ کو بتا سکتے کہ پانچ ہزار مریض اس وقت آکسیجن پہ ہیں تقریباً ساڑھے چار سو لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں چلی اچھی بات ہے آپ کو سارے جادہ شمار کے علم ہیں کون نے کہا گیا ہے چلتے چلتے آپ تینوں موزرز پارلیمیٹیرین ہے بڑی ویلڈرسٹ خواتین ہے مجھے ایک منٹ دیجئے گا نواہ جی جی پیس میں ادھر ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں مجھے جو اس حکومت جو ویدر سے ویدر وی لائک اٹھو نوٹ دی آر ان پاہ یہ ہمیشہ انہوں نے جو کیا ہے سیاست اور حکومت یہ تقسیم کی بنا پہ کر رہے ہیں کبھی یہ سندھ ورسس فیڈریشن ہو جاتی ہے جی کبھی یہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے لیکن کبھی لائیوز ورسس لائیوڈی ہوت ہو جاتی ہے اور مجھے اتنا افسوس یہ تقسیم کر کے مطلب پتہ نہیں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہے کل مجھے اتنا افسوس ہوا ہے کہ فتیانہ صاحب میرے خیال سے بہت سمجھدار سلجے وے آشخص ہیں انہوں نے ایک بات کل کی انہوں نے کہا کہ جی پنجاب میں اس لیے اب کیسز زیادہ بڑھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ انسائٹ کر رہی ہے لوگوں کو کل دروں سے باہر لکھلیں اور وہ کوشش کر رہی ہے شہستہ صاحب آپ کو بہت شکریہ میں بکل امیارہ وقت ہوتا جا رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ شہستہ پرویزل سے نکتہ آپ کا پورا آ گیا ہے شرمینا فاروقی صاحبہ شاندانہ گلزار خان صاحبہ تینوں پارلیمنٹینز ہمیں جوائن کیا سیاسی اتفاق کے رہے وقت کی اہم ضرورت ہے اگر ہم نے اسے مل کر لڑنا ہے لیکن ہمیں خود اجتماعی اور انفرادی طور پر سمجھداری کا ثبوت دینا ہوگا یہ ٹیک اوے آج کی اس گفتوک کا اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے مجھے سیدن مارو الحسن اور سمینہ رانہ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقاتوں کی تب تک کے لیے اللہ نگے پاہ